بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے سعود افریقہ کی ایک دانشمن خاتون فاہیمہ محمد کے متعلق جو ایک سنی گرانے میں پلی بڑی آپ کے والد گرامی اہل سنت کی جامعہ مسجد سعود افریقہ میں مسجد امام ہے فاہیمہ محمد نے لندن کالج میں عراقی ساتھی طالبات کی مدد سے شیعہ اسلام پر تحقیق کی اور شیعہ مذہب کو قبول کیا ناظرین اکرام پہلے آپ یہ شورٹ کلپ دیکھیں اس کے بعد مزید ہم فاہیمہ محمد کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ایک سنی امام کی بیٹی نے کیسے حق کو قبول کیا پہلے یہ شورٹ کلپ دیکھیں مالیکم می نام اس فاہیم محمد بیک گرانڈ ہم is really in business management and i worked in a law firm but then since then i've been married with having two children and it's only recently that i've had the life coaching career previously i have been raised and brought up in south africa from my dad's side who are from afghanistan a lot of south africans actually muslims they come from malaysia indonesia and parts of asia as a sunni and the sunnis in south africa were majalis and they did actually recognize the ahlul bayt i actually came to london differences between shia and sunni i never really heard of that too much growing up i've heard bits and pieces of the shia people would mention that you know they're not really muslim or you know they don't believe in our prophet peace be upon him because they believe in you know the usual you know they just believe in imam ali alayhi salam so that was my first understanding when i first you know heard of shia islam when i was in college and i met an iraki girl and she was in my tutor when i was in college and you know we started talking we were really good friends and i questioned her about you know shia and so she she gave me lots of books and information and i'm so when i read the books from the shia sect it gave me all the answers that i was looking for very quickly you know i have been brought up with my family being sunni and me taking on being shia that i am shia the iraqis the pakistanis everyone ناظرین اکرام فہیمہ محمد کا تعلق ساؤت افریقہ کے ایک ایل سنت گھرانے سے ہے ابتدائی تعلیم اپنے قریبی سکول سے حاصل کی عالی تعلیم کے لیے لندن آگئیں فہیمہ محمد کے دو بچے ہیں ساؤت افریقہ میں رہتی ہیں ان کے باپ کا تعلق افغانستان سے ہے مذہبی طور پر یہ سنی مسلمان ہیں اور شافی فرقہ سے تعلق رکھتی ہیں لندن میں آپ کی کوچھ شیعہ ساتھی طالبات سے رابطہ ہوا جن کا تعلق عراق سے تھا اور وہ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتی تھی دوران تعلیم ہی آپ اکثر ساتھی دوست طالبات سے مذہبی گفتگو کرتی رہتی تھی جنہوں نے انہیں شیعہ اسلام سے متعارف کرایا اور انہیں چند شیعہ کتاب افرام کی فہیمہ محمد کہتی ہے کہ ہم سنیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی علیہ السلام کی زیادہ عزت اور شان بیان کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے سابقا اہل سنت عالم دین علامہ تہجانی سماوی کی کتب متعلق کے لیے دیں جس سے انہیں پڑھ کر مجھے کافی شیعہ مذہب کو سمجھنے کے لیے مدد ملی آخر کار وہ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ شیعہ اجتماعات میں شرکت کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ شیعہ اقید اور مذہبی تقریبات کو باریکی سے پرک سکیں کیونکہ انہوں نے کتب و دیگر افراد سے شیعہ مذہب کے خلاف بہت منفی پیروپگنڈا سن چکا تھا لہٰذا وہ عملی مشاہدہ و مزید جانکاری چاہتی تھی اس لیے وہ لندن میں آشورہ کے جلوس اور مختلف شیعہ اسلامی مراکز میں مجالے سے اعظام شرکت کرتی تھی اور لندن میں اربعین کے موقع پر جلوس میں بھی شرکت کی فہیمہ محمد کہتی ہے کہ وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دکھ بھرے مصحب کہ وہ بہتر عقیدہ کا انتخاب کرے جس کی تعلیمات دل و دماغ سے تسلی بخشوں شیعہ اسلام کی بڑی شاخوں میں سے ایک ہے اور لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اس میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال آتا ہے یا آپ اپنی اکیب پر نظر سانی کرنا چاہتے ہیں تو اس مذہب کی اتھولٹی سے سوال و جواب کر کے تسلی کی جا سکتی ہے امام محمد کہتی ہے کہ میرے والدین آج بھی اہل سنت ہے جب خطبہ بھی پڑھتے ہیں اور امامت بھی کراتے ہیں لہٰذا میرے والدین کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے کبھی ہمارے اختلافات نہیں ہوئے ہاں مذہبی بحث و مبحثہ ہوتا رہتا ہے میرا موقف مضبوط ہے کیونکہ میں نے گہرائی سے مذہب شیعہ کو پڑا اور مشہدہ کیا ہے میرے بچے بھی شیعہ ہیں بیعت علیہ السلام سے میری طرح بے حد لگاؤ رکھتے ہیں دوستو ویڈیو پسند ہے تو برہ کرم اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل